تو نئے ٹریفک نیو میں بدلاو اور بھاری بھرکم چالان کے بعد دلی کے ٹرانسپورٹر سکتے میں ہیں ٹرانسپورٹر نے ٹریفک پولیس کی سکتی کے بیچے دلی سرکار سے راحت کی گواہ لگائی ہے حالانکہ پبلک ٹرانسپورٹ آپریٹرز نے مکیمنٹری سے ملاقات کر سرکار کے اس طرح پر راحت کی مانگ کی ہے آپریٹرز نے چتابلی دی ہے کہ اگر آٹھ ستمبر تک مانگیں نہیں مانی گئیں تو نو ستمبر کو پوری دلی میں پبلک ٹرانسپورٹ آپریٹر اپنے بس آٹی وی گرامیٹ سیوہ آٹو ٹیکسی اور ای رکشہ کو لے کر ہڑتال کریں گے دیشور میں ایک ستمبر سے نیا ٹریفک نیم لاغو کیا گیا لیکن جو پبلک ٹرانسپورٹ سے جڑے لوگ ہیں ان کے لیے کئی سمسیہ بھی کھڑی ہو گئی ہیں لوگوں نے آج مکہ منتری سے ملاقات کی ہے کیا کچھ مددے رکھے ہیں پہلے یہ جانتے ہیں سر اپنا نام پہلے بتائیے میرا نام اکبال سنگ ہے سنگٹھن کا نام بھی بتائیے ہماری سنگٹھن کا نام ہے رائی دانی پروہین پنچائت کیا مکہ منتری سے آپ لوگ ملنا ہے تھے کیا پریشانی ہو رہی ہے پریشانی بہت سارے مددوں کو لے کے ہو رہی ہے جیسے کہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوا کہ ہمارے پرمیٹ کی فیس کم کی جائے جو پنیلٹیز ایک دم سے بڑھا دی گئی ہیں دس دس گنا کر دی گئی ہیں وہ اتنی سہولتیں بھی دی جائیں اور اس کو کم کیا جائے کسی بھی پرکار سے اور باقی جو بھی مددے ہیں ٹرانسپورٹیشن کو لے کے آل انڈیا ٹورس پرمیٹ کو لے کے اور ہماری ریڈیو ٹیکسی کو لے کے اس پہ کافی اچھا ڈسکشن ہوا ہمارا سی ایم صاحب کے ساتھ کیا لگتا ہے مکہ منتری کے ہاتھ میں ہے کہ یہ سب چیزیں کم کرتے ہیں دیکھیں جو موٹر ویکل ادنیم آیا ہے اس کا مکہ منتری کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک پاور جنہوں نے 66 کی دے رکھی ہے اس کے لئے ہم نے کہا کہ آپ آپیس لے لیں گے تو ہمارا کافی فرق آ جائے گا اور جو کمپنٹنگ فیز کی بات کوٹ میں جانے کی بات ہے کوٹ کے کچھ فائن تائے کرنے کی ان کو سرکار کو انہوں نے چھوٹ دی رہے بہت نومینل ہے تو حاملے گوہار لگائی کہ ہم سرکار کے یہاں سے پرمیٹ ہم نے لیا ہوا ہے تو سارا کچھ آپ کے داروں مدار آپ کے پاس میں ہے تو انہوں نے کہا کہ جو چیز میرے ہاتھ میں ہے وہ میں دے سکتا ہوں تو جیسے ڈی ایلٹی اور ون آلٹی کا فیر کا مندلہ تھا تو ان کا فیر ایک کرنے کی بات سوکار کی اور پندر دن کے اندر انہوں نے کہا میں ایمپلیمنٹ کر دوں گا ڈیمز کی فیز جو ہے آٹو کی جو ماف کر دی گیا اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی ترونت پروباب سے ماف کر دیں گے لیٹ فیز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پورا ماف نہیں کر پائیں گے اس کو کچھ ہم کم کر دیں گے ٹیکسی پالوسی کے اندر میٹر ٹیکسی کا جکر ہے اور وہ سٹی سکیم ہے لیکن وہ دس مارچ دو یار سولہ کو جو آدیش آیا تھا اس آدیش کے اندر سٹی سکیم کے اندر آل انڈیا کو انوالو کر دی گیا تھا تو آج ہم نے اس بارے میں کہا تو انہوں نے کہا پریبہن منتری سے بیٹھ کے آپ کی یہ چیز کو الگ کر دیں گے جسے آل انڈیا ٹوریس پرمیٹ گاڑیاں جتنی ہوئے جن کو پرمیٹ نو سال سے کم کر کے پانچ سال کر دی گیا تھا ان کو دوارہ پولوسی سے باہر نکال کے ان کی آل انڈیا سکیم کے جو ہے اسی کا دھار پر ان کو الگ کر دیا جاتا آپ دیکھو ایسا ہے کہ جب سے یہ ستمبر سے یہ لگو ہوا ہے ہمارے کو تو ایسا ہے لگا جیسے پاکیسن نے ایک بم چھوڑ دے ہمارے کو تو ایسا لگا رہا کہ ہماری گاڑی اب چلیں گی کیسے کیونکہ آپ دیکھو ایک چلان مال ایک چلانوں کو ریٹ اتنے زیادہ ہائی ہو گئے ہیں آخر ہوگا کیا ٹرک والا سامان لائے گا پولس والا اس سے پیسے مانگیں گے جی وہ آٹومیڈک جو جو سامان دس روپے کلو بکلا وہ پندر روپے کلو ہو جائے گا تو آٹوم میرے خیال تھے تو ایک بہینے میں سب کچھ برباد ہے ایک سال میں سب کچھ پوری دلی برباد ہے یہ اگر یہ چلان کی قیمتیں اگر کم نہیں ہوئی تو آپ کو میں بتاؤں ہم نو تاریخ کو پوری دلی جام کریں گے میرے خیال تھے ابھی ہماری ساعت کسی نے زیادہ جکر نہیں کیا اس بات کا جتنا کمرشل وان ہے وہ دلی میں اڑتال پہ جائے گا اگر یہ نہیں کریں گے چلان باپسی پیسے جو بڑھا رکھے ہیں انہوں نے پیسے باپسی نہیں کیا تو انکال تک جائیں گے مکھے منتری سے ملاقات کے بعد لوگوں نے کئی امیدہ جتائی ہیں امیدہ رکھی ہیں لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نو ستمبر تک یعنی آٹھ ستمبر تک سرکار نے فیصلہ نہیں کیا تو نو ستمبر کو پوری دلی میں جتنے بھی کمرشل وان چلانے والے لوگ ہیں وہ چکہ جام کریں گے اور سرکار کے اس ٹریفک نیم کا ویروت کریں گے مکھے منتری نوازتے کے اپرسان آجید کے ساتھ میں بھی شجید جھا توٹل اس کے لئے